السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقتم ہے پیارے بچوں جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیتا کہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچتی رہے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں تاکہ ہماری گفتگو سے زیادہ زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں ساتھی ساتھ بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اس سے ہماری حمت بھی بڑھے گی اگر کہیں پر کوئی دشواری ہو تو آپ کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عدق سید کی لکی لو اعتقا لو اعتقا کا تعلق ہے راجعہ سے راجعہ لو اعتقا رجعت کر لے گا مراجعت کر لے گا اگر آقا نے آزاد کر دیا کیا ہے مسئلہ مسئلہ یہ ہے بٹا کہ اگر کسی نے کسی کی باندی سے نکاح کیا تھا کسی مرد نے کسی کی باندی سے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد اس سے باندی بیوی سے اس نے کہا کہ تجھے انتی تالقن سنتینے کسی سے کہا باندی بیوی سے کہا انتی تالقن سنتینے معد کے سیدے کی لکی کہ تجھے دو طلاقیں ہیں تیرے آقا کے تجھ کو آزاد کرنے کے ساتھ اتنی کسی غیر کی باندی سے نکاح کیا اب جب نکاح کر لیا تو اس کی تو بیوی ہو گئی اس کی بیوی ہو گئی اب اس نے اس اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے دو طلاقیں ہیں انتی تالقن سنتین تجھے دو طلاقیں ہیں تب ما عدق سیدے کی لکی تیرے آقا کیوں آقا کے تجھ کو آزاد کرنے کے ساتھ آزاد کرنے کے ساتھ اب یہاں اس مسئلے میں سمجھنا کیا ہے خاص کا وہ دھیان سے سمجھئے یہاں پر سمجھنا یہ ہے کہ بیٹا وہ دوسرے کی باندی ہے اور اس نے نکاح کر لیا اس سے تو باندی ہونے کی حالت میں یہاں پر نکاح ہے اور باندی ہونے کی حالت میں یہ طلاق دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے انتی تالقن سنتین اور آپ جانتے ہیں کہ باندی دو طلاقوں کی محل ہوتی ہے کتنی طلاقوں کی محل ہوتی ہے دو طلاقوں کی محل ہوتی ہے ٹھیک ہے لہٰذا یہ شخص باندی سے جب اس نے نکاح کیا ہے تو احناف کے نزدیک یہ تو دو طلاقوں کا مالک ہوگا کتنے طلاقوں کا دو طلاقوں کا مالک ہوگا کیونکہ احناف کے نزدیک عورتوں کا اعتبار ہے کہ عورت آزاد ہے تو تین طلاقوں کا مالک عورت باندھی ہے تو دو طلاقوں کا مالک یہاں پر باندھی عورت ہے تو دو ہی طلاقوں کا مالک ہے نا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ باندھی عورت ہے ابھی آقا نے آزاد نہیں کیا اور اس نے کہہ دیا انتِ تَعْلِقُن تَلَتَئِن تجھے دو طلاقے ہیں اور ساتھ میں بولا ما عدقِ سیدے کی لکی تیرے آقا کے تجھ کو آزاد کرنے کے ساتھ اب یہاں پر بیٹا یہ عورت کے طلاق کو معلق کر رہا ہے آقا کی آزاد کرنے پر کس پر معلق کیا اب عورت کو کیا بھی طلاق ہو جائے گی نہیں کب ہوگی طلاق جب آقا اسے آزاد کرے گا تب طلاق واقع ہوگی تو بیٹا یہاں پر طلاق معلق ہو گئی آقا کے آزاد کرنے پر اب یہ بول دیا اب بعد میں کسی دن آقا نے اسے آزاد کر دیا بولو آقا نے آزاد کر دیا تو اب دونوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی آزاد کرنے کے فوراً بعد ہی اچھا یہ ایک بات یاد رہے معلق کیا کس پر آزادی پر آزاد کرنا معلق علیہ ہوا یا موقوف علیہ ہوا اور اور طلاق یہ موقوف ہوئی موقوف علیہ اور موقوف میں مقدم کون ہوتا ہے جلدی سے بولو موقوف علیہ مقدم ہوتا ہے ظاہر بات ہے یا یہ تو بالکل سمجھانے کی اسے ضرورت ہوگی جو اعدادی آپ پڑھڑا ہو آپ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جو موقوف علیہ ہوتا ہے وہ مقدم ہوتا ہے اور یہاں پر موقوف علیہ کیا بنایا آزاد کرنے کو لہذا آزاد کرنا موقوف علیہ ہوا اور طلاق کا وقوع موقوف ہوگا اب آقا نے آزاد کر دیا بیٹا تو موقوف علیہ پا لیا گیا موقوف علیہ پا لیا گیا جیسی آقا نے آزاد کیا موقوف علیہ جیسی پائے گیا تو فوراں تھوڑی سی ترافیت ہوگی کیونکہ تقدم تو موقوف علیہ کو حاصل ہوگا جیسی آزادی ہوگی ویسے ہی اب بعد میں طلاق آزادی پہلے ہوگی طلاق کیونکہ آزاد کرنا موقوف علیہ موقوف علیہ مقدم ہوتا ہے تو آزادی پہلے ہوگی مولانا جس وقت اس کو آزاد کیا اس کے آقا نے اس وقت بھی اس کی بیوی ہے نہیں ہے بولو بولو ہے جب آزاد کر رہا ہے بیوی ہے نا بیٹا عورت آزاد پہلے ہی طلاق اس کے بعد ہوگی تو بیٹا جب آزاد پہلے ہوگئی تو وہ تو خرہ بن گئی پہلے اب جب خرہ آزاد کرنے سے خرہ بن گئی اگرچہ زمانی کے اعتبار سے بہت تاخیر نہیں ہوگی طلاق کے مقوم میں لیکن ذات کے اعتبار سے تو اعتاق مقدم ہے اور طلاق مؤخر ہیں تو جیسی اعتاق ہوا ویسی وہ ہوگئی آزاد اب جیسی بیوی آزاد ہوئی تو فوراً یہ جو شوہر تھا وہ کتنے طلاق وں نے فرمایا کہ اگر یہ والی صورت ہے تو ایسی صورت میں آزاد ہوتے ہی یہ تین طلاقوں کا مالک ہو جائے گا اور دو طلاق دے چکا دو طلاق واقع ہو جائیں گی اور دو طلاق تک رجعت ہوتی ہے کیا طلاق مرات طلاق رجی دو مرتبہ دو طلاق ہو جائیں رجعت ہیں اور رجعت کر لے گا بھی اس قول میں تجھے دو طلاق معاعد سیدے کی لکی تیرے آقا کا تجھے آزاد کرنے کے ساتھ لو اعتق رجعت کر لے گا لو اعتق اگر آقا نے اسے آزاد کر دیا اب جتنا میں نے بتایا ہے وہی بات صاحب شرع نیچے اس مسئلے کی توضیح میں بتاتے رجل تزوج امن امت غیری اسی آدمی نے دوسرے کی باندی سے نکاح کر لیا فقال اللہ تو پھر اس کے بعد میں نکاح کرنے کے بعد اس سے کہا انتی تالق سنتین ما اعتاق مولا کی یا کی کہ تجھے دو طلاقیں ہیں تجھے دو طلاقیں ہیں تیرے آقا کا تجھے آزاد کرنے کے ساتھ چھیک فاعتقہ المولا تو پھر اس باندی کو جس سے اس نے نکاح کیا تھا اس کو اس کے آقا نے آزاد کر دیا بات میں فَتُلِّقَتْ سَلَتَئِنِ تو اس عورت کو دو طلاقیں آزاد کرنے کے بعد ہی واقع ہو جائیں گی پڑ جائیں گی فَالزَّوْجُ يَمْلِكُ الرَّجْعَتَا تو اس صورت میں شوہر رجعت کا مالک رہے گا کہ رجعت کر لے ٹھیک ہے لِأَنَّ اِعْتَاقَ المولا جُعِلَ شرطا لِلتطلیق کیونکہ اس کے طلاق دینے کے لیے مولا کا آزاد کرنا شرط قرار دیا گیا تھا کہ بھئی تجھے طلاق ہے کب کس شرط پر کہ تجھے تیرا مولا آزاد کرے تو مولا کا آزاد کرنا شرط قرار دیا گیا اس کی تطلیق کے لیے ٹھیک ہے فَيَقُونُ مُقَدَّمًا عَلَيْهِ تو بیٹا موقوف علی یا شرط تو مقدم ہوتی ہے اس لیے اعتاق مقدم ہوگا کس پر عَلَيْهِ تطلیق پر تطلیق پر فَالْعِتْقُ يَقُونُ مُقَدَّمًا عَلَى بُقُوعِ الطلاق لہٰذا عِتْق مقدم ہوگا بُقُوعِ طلاق پر فَيَقَعُ الطلاق تو طلاق واقع ہوگی اس حال میں وَهِيَ فِرَّة کہ وہ عورت کیا ہوگی اعتاق اعتاق پہلے ہو گیا تو وہ آزاد ہوگی پہلے پھر بعد میں اب طلاق ہو رہی ہے اگرچہ زماناً تاخیر نہیں ہوگی لیکن ذاتاً تو تاخیر ہوگی فَيَسِيرُ طلاقُهَ سَلَاسًا فَأَبْ اس کی طلاق تین ہو جائیں گی کس کی طلاق اس عورت کی طلاق تین ہو جائیں گی یعنی اس کا شوہر تین طلاقوں کا مالک ہو جائے گا آزاد ہوتے ہی فَيَمْ لِكُ زَوْجُ الرَّجْعَة جب تین کا مالک ہے تو دو طلاق تک تو رجعت ہوتی ہے تو شوہر مالک ہوگا رجعت کرنے کا فَإِن قِيلَ اب یہاں پر ایک اعتراض کر رہے ہیں بات تو سمجھ مانگی اب ایک اعتراض کر رہے ہیں کہ یار یہاں پر تو اس نے متن میں کہنے والے نے کہا مَاعَ عطقِ سیدے کی لکی لفظِ مَاعَ بولا ہے اور مَاعَ جو ہے وہ ساتھ ساتھ کو بتایا گا اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے طلاق ہے تیرے آقا کے آزاد کرنے کے ساتھ یعنی تطلیق اور اعتاق دونوں ساتھ ساتھ کو تو یہاں پر ساتھ ساتھ ہونا سمجھ میں آ رہا ہے لفظِ مَاعَ سے تقدیم و تافیر کہاں سمجھ میں آ رہی ہے اگر کوئی یہ اعتراض کرے تو اس کا جواب دے رہے فرماتے ہیں فَإِن قِيلَ تو اگر اعتراض کیا جائے کَلِمَةُ مَاعَ لِلْقِرَان کَلِمَةُ مَاعَ تو قِرَان کے لیے قِرَان کا مطلب دونوں کو جوڑنے کے لیے کہ دونوں ساتھ ساتھ ہوں گے تطلیق اور اعتاق دونوں اور لفظِ مَاعَ ہی بولا تھا اس نے یہ تو قِرَان کے لیے ہے قُلْلہ ہم جواب دیں گے ہاں قِرَان کے لیے بھی ہوتا ہے لیکن تاخیر کے لیے بھی ہوتا ہے لفظِ مَاعَ تاخیر کے لیے بھی ہوتا ہے دلیل آیتِ کریمہ ہے اِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرَوَا بے شک پریشانی دشواری کے ساتھ آسانی ہے یہاں پر مَاعَ کس کے لیے ہے قِرَان کے لیے ہے اگر قِرَان کے لیے مان لو تو بیٹا محلہ سمہ جائے گا کیسے کہ پریشانی اور آسانی دونوں ایک ساتھ ہے اور جبکہ پریشانی اور آسانی دونوں میں تضاد ہے دونوں ایک ساتھ کیسے جمع ہو جائیں گی ہو جائیں گی اگر مَاعَ کو قِرَان کے لیے مان لے تو دونوں کا ایک ساتھ جمع ہونا لازم ہے گا یہ ایک وقت میں ہے اور یہ ہے محال ٹھیک اس لیے یہاں پر اِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرَوَا میں جو مَاعَا ہے تاخیر دیتی ایسی یہاں پر تاخیر دیتی ٹھیک اب اس سے یہ پتا چلا کہ یہ مسئالہ جو ہم نے بتایا یہ اس صورت میں جبکہ مَاعَ کو تاخیر کے لیے مانے اور اگر مَاعَ کو قِرَان کے لیے مان لیا تو ایسی صورت میں رجعت نہیں کر سکتا ہے اگر مَاعَ کو قِرَان ہی کے لیے مان لیا کیونکہ مَاعَ کے اندر تو دونوں احتمال ہے نا تو مَاعَ کو اگر تاخیر کے لیے مانے تب ہی یہ رجعت کر سکتا ہے اور اگر مَاعَ کو قِرَان کے لیے مان لیا تو رجعت نہیں عرف میں معاقران کے لیے بولا جاتا ہے یاد رکھئے جہل میں رکھیں یہ بات سلوہ ہم جواب دیں گے جاعت لتاخیر لفظ معاقر تاخیر کے لیے بھی آیا ہے جیسے اللہ کا فرمان انماع العسری یسرہ وعندہ مجیع غدن بعد تعلیق بعد تعلیق عطقہ و تطلیقہ بمجیہ لا حلافا لی محمد وعندہ مجیع غد بعد تعلیق عطقہ کل کے آ جانے کے وقت عندہ مجیع غد کل کے آ جانے کے وقت بعد تعلیق عطقہ عورت کی آزادی کو معلق کرنے کے بعد معلق کرنے کے بعد و تعلیقہ بمجیہ ہی اور عورت کو طلاق دینا و تطلیقہ بمجیہ ہی اور اس کے آنے پر اس کو طلاق دینا لا اس صورت میں رجعت نہیں کرے گا پیٹا متن کے الفاظ جو ہیں تھوڑے سے گاڑھے ہیں ان کو وضاحت کی ضرورت نا کیونکہ بات لفظوں کے ترجمے سے بات واضح نہیں ہوئی اس لئے صاحب شرعان نیچے اس کی توضیح کیے کہ مسئلہ کیا ہے لا لا سے اشارہ ہے لا لا یراجحو رجعت اس صورت میں نہیں کرے گا خلاف اللہ محمد امام محمد کا اطلاف اب یہاں پر ایک تو یہ سمجھنا ہے کہ مسئلہ کیا ہے پھر یہ سمجھنا ہے کہ اس مسئلے میں امام محمد کا اطلاف کیا ہے پہلے مسئلہ سمجھو مسئلہ سمجھنے کے بعد یہ سمجھو کہ اس میں رجعت کیوں نہیں کرے گا تو صاحب شرعہ دیکھئے نیچے مسئلہ سمجھا رہے ہیں یعنی مطلب یہ ہے فال المولا اسی آقا نے کہا کیا کہا اذا جاء الغد جب کل آ جائے گا فانتی خر رہا تو تو جب کل آ جائے گا تو تو آزاد ہے وقال الزوج اور شوہر نے اس سے کہا اذا جاء الغد فانتی طالق سنت ہے جب کل آ جائے گا تو تجھے طلاق ہے دو طلاق ہیں آقا نے کہا کہ جب کل آئے تو تجھے آزادی ہے اور شوہر نے کہا جب کل آئے پیٹا وہ مالک تھا وہ آزاد کر سکتا تھا اس نے کل کے آنے پر آزادی کو اور یہ شوہر نامدار ہے خواند ہے تو یہ تو طلاق کا مالک ہے اس نے کنہ رولا جمعیا کہ اگر کل آئے گا تو تجھے طلاق دونوں نے کہہ دیا اس نے کہا کل آیا تو تجھے آزادی اس نے کہا کل آیا تو تجھے دو طلاق ہیں یہ کہا اب یہ مفہوم سمجھنا آ گیا اب دیکھو اوپر کے اب مطلب دیکھو وَعِنْدَ مَجِئِ غَدٍ کل کے آنے کے وقت فَعْدَ تَعْلِيقِ عِتْقِهَا بعد اس کے کہ عورت کی آزادی کو معلق کر دیا گیا ہو کل کے آنے سے آنے پر وَتَطْلِيقِهَا وِمَجِئِهِ اور کل کے آنے پر اس کی طلاق کو بھی معلق کر دیا گیا ہو یعنی آقا نے اس کی آزادی کو معلق کر دیا کل کے آنے پر اور شوہر نے اس کی طلاق کو معلق کر دیا کل کے آنے پر اب مطلب بات سمجھنا گئے اب تو دشواری نہیں ہے لا اس مسئلے میں رجعت نہیں کرے گا خلافاً لِمحمد امام محمد کا اس میں اختلاف اب مسئلہ سمجھئے پورا فرماتے ہیں کہ یعنی قال المولا آقا نے کہا اِذَا جَعَالْغَدْ جَبْ كَلْ آجَائَے فَأَنْتِ حُرَّا تو تُو آزاد تو اس کی آزادی کو کل کے آنے پر اس نے محلق کیا وَقَالَزْزَوْجَ اور شوہر نے کہا اِذَا جَعَالْغَدْ فَأَنْتِ تَعْلِقْ سَنَتَائِن جب کل آ جائے گا تو تجھے دو طلاقیں تو اس نے تطلیق کو معلق کیا کل کے آنے پر دونوں نے کل کے آنے پر اس نے اعتاق کو اور اس نے تطلیق کو دونوں نے معلق کیا کل کے آنے پر ٹھیک ہے فَجَّعَالْغَدْ کل آ گیا کل یعنی آج ہم جس کو کل کہہ رہے ہیں وہ آ گیا پرنا تو کل کبھی نہیں آتا ارے بیٹا کل جب آئے گا جب دوسرے دن میں ہم پہنچیں گے تو پھر وہ کل نہیں ہوگا پھر وہ آج ہوگا اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آج ہم جس کو کل کہہ رہے ہیں وہ آ گیا یہاں پر غد سے مراد وہ ہے ٹھیک ہے ورنہ کل پہنچنے میں پھر غد اس کے انگلے والا ہو جائے اس لیے غد کبھی نہیں آئے یہاں پر غد سے مراد مسمم لے لو کہ ہم نے آج کے بعد کا جو کل کا دن ہے اس کو ہم نے غد نام رکھ دیا اس کا نام کیا رکھ دیا اب وہ والا دن آیا تو غد آ گیا ٹھیک فجاء الغد تو غد آیا کوئی بین وغیرہ نہیں ہے غد کے آنے پر ہی عدق بھی معلق تھا اور طلاق تو عدق اور طلاق دونوں واقع ہو جائیں گے اس صورت میں اگرچہ اس نے طلاقیں دو دی تھی کہ کل آیا گا تو تجھے دو طلاقیں باندھی تھی نہ وہ تو اب کل آیا کل کا جیسے ہی حصہ داخل ہوگا اتنی باقی ہوگا اور طلاق بھی واقع ہوگی بیٹا اس نے اپنا الگ جملہ بولا ہے آقا کے جملے سے اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے اس نے الگ جملہ بولا اس کا جملہ بھی یہ اتقاضہ کر رہا ہے کل جیسے ہی داخل ہو رہا ہوگا آزادی ہوگی اور اس کا جملہ بھی کہہ رہا ہے کہ کل جیسے ہی داخل ہوگا طلاق ہوگی تو دونوں ساتھ ساتھ اثر کریں گے آپ یہاں پر یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر اتن مقدم ہو اور تطلیق مؤخر ہو یہاں پر ایسا نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر دونوں الگ الگ شخص کے کلام ہیں برخلاف اس کے کہ اگر کسی شخص نے تطلیق کو اعتاق پر مقدم کر دیا وہ معلق کر دیا تو معلق کر دی کی صورت میں موقفلے بن جا رہا ہے وہ اور اس صورت میں موقفلے نہیں بنایا ہے یہاں پر موقفلے کل کے آنے کو موقفلے بنایا جا رہا ہے اور کل کے آنے کو موقفلے تو دونوں نے بنایا ہے اپنے اپنے کلام میں یہاں پر شوہر نے تطلیق کو آزادی پر مولد نہیں کیا ہے کل کے آنے پر مولد کیا ہے کل جیسے ہی آئے گا آزاد ہو جائے گی کل جیسے ہی آئے گا تطلیق ہو جائے گی اب دونوں کا کلام ایک ساتھ اثر کرے گا کیسی کل آیا اس کا جز داخل ہوا عورت کو اسی جزے اول میں آزادی بھی ساتھ ساتھ ہی ساتھ طلاق یہاں پر تو بیٹا قرآن ہی ہوگا یہاں تقدم اتاقر بھی ہوگا اور جب قرآن ہوگا تو یہاں پر بیٹا طلاق ہو رہی ہے اس حالت میں کہ وہ باندھی تھی کیا اس حالت میں یہ کہ پہلے آزاد ہو گئی پھر طلاق ہو رہی ہے ایسا نہیں یہاں پر تقدم اتاقر نہیں ہے بلکہ باندھی ہونے کی حالت ہی میں طلاق ہو رہی ہے اور باندھی ہونے کی حالت میں دو طلاقوں کا مالک ہوتا ہے دونوں دے چکا کیونکہ باندھی ہے باندھی ہونے کی صورت میں دو ہی طلاقوں کا مالک ہے اس کے حق میں دو ہی طلاق سے وہ تو کیا ہو جائے گی مغلضہ ہو جائے گی کیا ہو جائے گی تو ہی طلاق سے مغلظہ ہو جائے گی اس لئے دونوں طلاقیں دے چکا اب رجعت کر لے گا ہے نا اس کے حق میں دوسری طلاق ہی ہے فَإِن تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكَحَزُ جِنْ غَيْرَا اب رجعت نہیں کر سکتا یہی مذہب ہے لیکن اس میں امام محمد کا اختلاف ہے کیا ہے اختلاف وہ آگے ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں فَجَاءَ الْغَبْ تو کل آگیا غد آیا فَقَعَ الْعِدْخُ وَالْطَلَاقِ تو عدق اور طلاق کونوں واقع ہو گئے وَلَا يَمْلِكُ زَوْجُ الرَّجْعَةَ اور شوہر رجعت کا مالک نہیں ہوگا کیون لئنہ وقوع العدق مقارنن لے وقوع الطلاق کیونکہ وقوع عدق وقوع طلاق کے مقارن ہے کیونکہ ان دونوں کی شرط شئے آخر وہ کیا ہے مجی غد فَيَقْعُوا الطلاق تو طلاق واقع ہوگی وَهِيَ اَمَحْ اس حال میں کہ وہ باندھی ہوگی برخلاف مسئلہ اولہ کے فَإِنَّ وَقُوع الطلاق مُتَوَقِّفُونَ عَلَى وَقُوعِ مسئلہ اولہ میں فَقُوعِ طلاق موقوف تھا فَقُوعِ عِدْقُ پر فَعُوتُ بِرَتْتَقَدُمُ وَتَّعَفُرُ تو وہاں پر تَقَدُمُ وَتَّعَفُرُ کا اعتبار کیا گیا تقدمِ رُتُبِي اور تَعَفُورِ رُتُبِي کا اعتبار کیا گیا ہے نا وَعِنْدَ مُحَمَّد اور یہاں پر اعتبار نہیں ہوا کیوں یہاں پر وہ موقوف نہیں نہیں ہے موقوف نہیں تو مجی غد ہے نہ کہ عِدْق وَعِنْدَ مُحَمَّد يَمْلِكُ الرَّجْعَهُ امامِ محمد یہ کہتے ہیں اس صورت میں کہ رجعت کا مالک ہوگا کیا ہوگا رجعت کا مالک ہوگا اب جب رجعت کا مالک ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے عورت آزاد پہلے ہو گئی اس کا مطلب عورت آزاد پہلے ہو گئی عورت طلاق جب آزاد پہلے ہو گئی تو آزادی کی حالت میں تین طلاقوں کا یہ مالک ہو گیا دو طلاقیں تو واقع ہو گئی اب پھر ایک کا ابھی مالک رہا رجعت کر سکتا امامِ محمد نے یہ کہا انہوں نے ایک دوسری بات کا اعتباد کیا انہوں نے کہا کہ دیکھو آزادی میں عورت جو ہے وہ پابندیوں سے کیا ہو رہی ہیں بولو ماں بارا پابندیوں سے ماں بارا ہو رہی ہے پابندیاں اس کی ختم ہو جائیں گی اس سے مختار ہو جائے گی ہو جائے گی اور یہاں پر طلاق کی صورت میں یہاں پر بھی نکاح کی بنا پر جو پابندیاں آید ہوتے ہیں ان پابندیوں سے یہاں پر بھی آزادی ہے ایک طرح سے پہلے ہیں لیکن دونوں کی آزادیوں میں فرق ہیں انہوں کی آزادیوں میں وہاں پر جب آزادی ملتی ہے تو دل کو فرحت ہوگی ہے کہ آج مجھے یہ ساری ختمات انجام کی دینا پڑے گا وہاں پر فرحت ہوگی وہاں دل کو سکون ہوگا آزادی ہوگی اور یہاں شوہر سے جب آزادی ہوگی تو یہاں پر ہم نے تو آج تک کسی کو ہستے ہوگی نہیں دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہے کبھی کہ شوہر سے آزادی ہوگی ہو وہ کھٹے مار کے ہس رہی ہو اگر کوئی حد سے ہی زیادہ مجبور ہوگی تو یہ ایک الگ بات ہے بردہ آئیتا دیکھا نہیں گیا یا دیکھا گیا یہاں پر خوشی نہیں یہاں پر اظہار غم ہوتا ہے یہاں پر غم ہوتا ہے اور عورت اظہار غم ہی کرتی ہے پریشانی میں مختلع ہوگی بہت ساری تکلیف ہیں اس کے سامنے آتے ہیں آتی ہیں نو اگرچہ آزادی دونوں میں ہے لیکن دونوں کی آزادیوں میں اس کی تلاش ہوگی اسے اس کی آقا سے آزادی تلاش ہوگی خوشی ہوگی وہ طلاق وہ عطق جو ہے اس مانا کر طلاق کے بنسبت اسرع مانا جائے گا کیا مانا جائے گا اسرع اس میں تفضیل سریع تر مانا جائے گا کیا مانا جائے گا اور طلاق بھی اگرچہ ایسی ہے لیکن بیٹا اسے چاہ نہیں دیئے اس لحاظ سے اس کو سریع تر تو سریع تر ہو گئی ات طلاق سریع تر نہیں ہے جب سریع تر نہیں ہے تو اگرچہ کل آنے کے وقت میں دونوں اپنے اثر کرنا شروع کریں گی لیکن سریع تر کول ہے ات اور طلاق تو وہ تو ات تو بہت جلدی اپنا کام کر دے گی اور طلاق اب غزل مباحات ہے اس لیے یہ دھیرے دھیرے کام کرے گی ہے تو یہ تھوڑی سی متاخر ہو جائے گی اس مانا اور جب ات نے اپنا کام جلدی کر دیا آزادی پہلے ہو گئی کیا ہو گئی آزادی پہلے ہو گی اب عورت کو طلاق جو باقے ہوگی اس حالت میں ہوگی کہ عورت آزاد ہوگی آزاد ہوگی تو شوہر تین طلاقوں کا مالک ہو گیا جب تین طلاقوں کا مالک ہو گیا ابھی تو دو ہی طلاقیں ہی نہ رجعت کر لے گا امام محمد نے یہ کہا ٹھیک ہے پول فتوہ اسی والے پر ہے پہلے والے ٹھیک ہے فرماتے ہیں وَعِنَّ مُحَمَّدْ يَمْلِكُ الرَّجْعَةْ امام محمد کے نزدیک رجعت کا مالک ہوگا کیوں لِعَنَّ الْعِتْقَ أَسْرَعُ وُقُوعًا کیونکہ عِتْق وُقُوع کے اعتبار سے بہت تیز ہے اور بہت تیزی انہی سارے حالات کے اعتبار سے ہے جو میں نے ذکر ترکی لِعَنَّهُ رُجُوعٌ الْحَالَةِ الْعَسْلِيَّةِ کیونکہ انسان کے اندر اصل یہی ہے کہ کسی دوسرے کا غلام نہ ہو کیونکہ اس کے اندر رجوع ہے حالتِ اصلیہ کی طرف فطرتِ انسانیہ کی طرف فطرتِ انسانی تقاضی اسی کا کرتی ہے وہ کسی کے غلام بن کرنا رہے ہے وَهُوَ عَمْرٌ مُسْتَحْسَن اور اصلِ حالت کی طرف لوٹنا فطرتِ انسانیہ کے مطابق زندگی گزارنا یہ امرِ مُسْتَحْسَن ٹھیک ہے اس لیے وہ اصلِ عُوْهُ قُوعًا کون عِدْق برخلاف طلاق کے برخلاف فَإِنَّهُ أَبْغَضُ الْمُبَاحَاد ہے تو مُباح لیکن بدترین مُباح کیا ہے بدترین ہے نہ مرد چاہتا ہے اور جو عورت اپنے مرد کی اپنے شوہر کی خدمت بھی کرتی ہے وہ بھی نہیں چاہتی کہ میں صرف بھو ہے اور تقاضی فطرت بھی یہی ہے کہ عورت اور مرد شوہر اور بی بی ایک دوسرے کے ساتھ رہے وہ ساتھ ہی رہنا چاہتے فطری طور پر اگر فطری طور پر ساتھ میں رہنا اور ان کے دلوں میں آپسی محبت نہ ہوتی مورانہ ہر ایک کے جسم میں کچھ ایسی چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں کہ جس کی بنا پر ایک عورت ایک اپنے شوہر عورت کو چاہتی ہے اور شوہر بھی عورت کو چاہتا ہے ضرورتیں تقاضے کچھ ایسے یہ بھی فطرت یہاں پر فطرت کا تقاضی یہ ہے کہ دونوں ساتھ میں رہے ہیں اس لیے یہ دیر سے اثر انداز ہوگی بکو اس کا دیر سے ہوگا یہ دیر یہ تقدم اور تاخر مورانا صرف اعتباری ہے یاد رکھیں کیا ہے یہ صرف اعتباری ہے فَيَكُونَ فِي وُقُوِهِ بُطُو وَتَاخِرُ نیازہ طلاق کے وقو میں وقو میں بُطُو ہوگا تاخر ہوگی وقو کا مطلب وہی لیٹ لیٹ ہو جائے گا وہ لیٹ ہوگی نہیں لیٹ نہیں لیٹ ہوگی تاخیر ہوگی اس میں لیٹ ہے ارے اس کی تحقیق مطلب بُطُو وَتَاخِرُ ٹھیک اس لیے امام محمد نے یہ فرمایا کہ جب یہ دیر سے ہوگی اعتبار اس کے دیر ہونے کا ہے اب آزادی کی حالت میں گویا کہ اس پر طلاق ہوگی تو طلاقیں تو ہوگئیں اب آزاد عورت آزاد ہوتے ہی یہ شخص تیم طلاقوں کا مالک ہوگیا اب تیسی طلاق جب یہ مالک ہے تو رجعہ تب سے احسن